جن آتنگوادیوں کی کائرانہ حرکت کی ہے انہیں بخوبی پتا ہے کہ ہندوستان کی فوج اس حملے کا بدلہ نہیں چھوڑے گی وہ بدلہ لے گی آتنگوادی چاہے گھر میں چھپے ہوں دیش ویرودی ہوں یا پھر سرحت پار پاکستان سے آئے دہشتگرد ہندوستان کو اپنی فوج پر پورا بھروسہ ہے اور جلد ہی ان پانچ بلدانوں کا حساب پورا کیا جائے گا آتنگوادیوں کو ٹھکانے لگا کر اس حملے کا بدلہ لیا جائے گا انکائر پاکستانی آتنگوادیوں نے جو دوسہ حس جو مہاپاپ کیا ہے اس کی بھاری قیمت انکائر پاکستانی آتنگوادیوں کو چکانی پڑے گی ہماری سینہ نے لگاتار سیما پر گھسپیٹ کی کوشش کرتے ہوئے آتنگوادیوں کا صفایہ کیا ہے لگاتار ہماری سینہ نے جمہو کشمیر کے اندر آتنگوادیوں پر کڑا پرہار کیا ہے اور آتنگوادیوں کا صفایہ کیا ہے ادھر پنچ میں ہوئے اس درباگی پورا آتنگوادی حملے میں پانچ جوانوں کی شہادت کو لکر ایک طرف سرکار سینہ اور دیشواسی بے ہداہت ہیں تو وہیں بی جی پی اور شہیدوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا وعدہ کر رہی ہے ویپکشی دلوں کو سرکار پر سوال اٹھانے کا موقع مل گیا اساملے کو ویرودی دل خوفیہ تندر کی ناکا میں بتا رہے ہیں مجھ میں ہوا یہ اٹیک جس میں کئی لوگوں کی جان جانے کے بھی سماچار ملے ہیں بہت خطرنا گھٹنا ہے اور یہ انٹریلیجنس فیلیور سینہ کے گاڑی کے اوپر حملہ ہوا اور جب سینہ سورچت نہیں ہے تو ریگولر پولیس اور وہاں کے سیٹیجن سیپ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ انڈرپل پرائیم منسٹر اور نینر ہوم منسٹر الیکشن ہی میں نہ بہستر ہیں گورننس کو ایمپروپ کریں جو گورننس ایڈمیسٹریشن ہے کمجھور ہے جمعو کشمی نے پچھلے دو تین سال سے آتنگوادی حملوں میں بہت تیزی سے کبھی آئی ہے خاص کر جمعو کے راجوری اور پنچ علاقے میں آتنگوادی حملے نہیں ہوا کرتے تھے پچھلی بار راجوری کے گھانگری علاقے میں آتنگوادیوں نے گاہ والوں کی ہتیا کی تھی لیکن تب سینہ کے کونوائی پر ایسے حملے کی گھٹنائیں تقریباً بند ہو گئی تھی ہیں اسے پہلے ہوئے آتنگوادی حملوں کی گھٹناؤں میں سینہ اور آم لوگوں کو نقصان پر نظر ڈالیں تو اس سال پہلی جنوری کو راجوری کے گھانگری میں آتنگوادیوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کی تھی اور گھانگری گاؤں میں گھس کر پانچ لوگوں کو گولی ماری تھی دوسرے دن آئی دی بلاس کر کے دو لوگوں کی جان لی تھی اس سے پہلے سولہ دسمبر 2022 کو راجوری ٹاؤن کے الفا گیٹ آر وی کیمپ کے سامنے آتنگوادیوں نے حملہ کیا تھا جس میں دو ناغرکوں کی موت ہوئی تھی پھر گیار آگست 2022 کو بھی راجوری کے پارگل درحال علاقے میں آتنگوادیوں سے مٹھےڑ ہوئی جس میں آتنگھاتی حملہ وروں سے انکاؤنٹر میں سینہ کے پانچ جوانوں کی موت ہوئی تھی سولہ اکٹوبر 2021 کو بھی منڈھر سب ڈیویزن میں بھاٹا دوریاں کے جنگلوں میں مٹھےڑ میں سینہ کے پانچ جوان شہید ہوئے تھے اور اس سے پہلے بار اکٹوبر 2021 کو پنچ کے سورن کوٹ علاقے میں چامر علاقے جنگلوں میں آتنگوادیوں نے مٹھےڑ میں سینہ کے چار جوان شہید ہوئے تھے تو یہ تمام جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو اکٹوبر 2021 کے بعد پیر پنجال کے علاقے میں ایسی پانچ کی گھٹنا سامنے آئی ہے جو سینہ پر حملہ ہوا ہے اور پانچ جوان شہید ہوئے ہیں یہ بڑی جانکاری ہے لیکن جمہوں کے پنچ میں یہ جو آتنگوادی حملہ ہوا ہے اس میں پانچ جوانوں نے شہدت دی ہے ان پانچ جوانوں میں چار پنجاب کے ہیں ایک جوان اوڈیشہ کا رہنے والا ہے شہید ہوئے جوانوں کے بارے میں جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں اس میں حوالدار مندیب سنگھ ہے جو پنجاب کے لودھیانہ زلے کے پائک تحصیل کے رہنے والے ہیں سپاہی ہر کرشن سنگھ ہے گاؤں کے رہنے والے ہیں سپاہی سیوک سنگھ پنجاب کے بھٹینڈا زلے کے تلونڈی سابو کے رہنے والے ہیں اور لانس نائک دیواشیز جو ہیں وہ اوڈیشہ کے پوری زلے کے ستیابدی تحصیل کے رہنے والے ہیں